موسیقی نگران کابینہ کے لیے عبوری وزیراعظم نے مشاورت مکمل کر لی مختصر کابینہ آج حلف اٹھائے گی ٹیکنوکریٹس اور ریٹائیڈ بیوروکریٹس کو شامل کیا جائے گا محمد علی کو اطلاع دنیق احمد کو مذہبی امور اور گوہر اجاز کو وزارت تجارت کا قلمدان ملنے کا امکان سرفراز بکٹی وزیر داخلہ کے لیے مضبوط امیدوار نگران وزیر خزانہ کے لیے شمشاد اختر اور وقتدار مسعود کے نام زیر غور تابش گوہر ڈاکٹر عمر صیف اور جلیل عباس جلانی بھی متوقع وزرام شامل جسٹیس ریٹائیڈ مقبول باکر آج نگران وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے تقریب حرف برداری گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی بلوچستان میں عبوری حکومت کون چلائے گا حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات پارلیمانی کمیٹی نہ بن سکی جے یو آئی پرانے حریف جام کمال سے مل گئی عثمان بادینی اور علی مردان جومکی کے نام تجویز کر دیئے مولانا فضل رحمان اور اختر منگل کی ملاقات میں معاملے پر مشاورت خیبر پختنخوا کی نگران کابینا چھوڑنے والے چار ارکان کو دوبارہ شامل کر لیا گیا متوقع وزراء کے لیے سابق بیورکریٹس اور ٹیکنوکریٹس سمیت دس افرات کے نام کلیر ہفتے کے روز حلف اٹھانے کا امکان جڑا والا واقعے پر نگران وزراظم کا نوٹیس ملوث اناثر کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے انوار الہق قاقڑ کی قانون نافذ کرنے والے داروں کو ہدایت ابتداری تحقیقات کے مطابق مکروع عمل سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ملوث افرات کے خلاف زخترین کاروائی ہوگی نگران وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر کا ٹویٹ شہباز شریف، آسیف علی زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز اور چیرمن سینٹ کی جانب سے واقعات کی مظمت امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو اہمیت دیتے ہیں حکومت ازادانہ اور منصفانہ انتخابی عمل کو آسان بنانے کے لیے تندہی سے کام کرے گی نگران وزیر اعظم انوار الہق قاکڑ کا ٹویٹ کا خطے میں اقتصادی خوشحالی جمہوریت اور استحکام کے لیے مشترک آزم کی قدر کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کی نگران وزیر اعظم کو مبارک بات پاکستان ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کی تیاری کر رہا ہے ہم اقتصادی خوشحالی کے لیے مشترک آزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے اینٹونی بلنکن کا ٹویٹ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے یا پرانی پر فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم حکام کا مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق سپریم کورٹ بار نے نئی مردم شماری کے نتائج چیلنج کر دیئے مشترک مفادات کاؤنسل کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کے لیے عدالت عزمہ سے رجوع سائفر کی گمشدگی پی ٹی آئی چیئرمن کے خلاف ایک اور ایف آئی آر کٹ گئی معاملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی ہی ملزم سے تفتیش کرے گی سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کی ایف آئی پیشی بیان ریکارڈ کرا دیا کمسن ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں بڑی پیش راف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ملزمہ سومیہ کے شوہر جیوڈیشل آفیسر آسم حفیظ کو او ایس ٹی بنا دیا نوٹیفیکیشن جاری ایک اور کمسن ملازمہ گھرے لو تشدد کی بھیٹ چڑ گئی خیر پر میں مرشد کی مار پیٹ دیرے پر کام کرنے والی دس سالہ بچی دم توڑ گئی مقدمہ درج ملزم اسچ شاگی رفتار اسچ چورانی پر معتل گجر نالا عمل درامت کیس میں وزیراعلا سن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری مراد علی شاہ کو آج طلب کر لیا گیا چیف سیکیٹری میر اور کمیشنر کراچی کی بھی طلبی کراچی کے تعلیمی داروں میں کھلے آم منشیات کا استعمال طالبات بھی لطم مبتلا زلہ جنوبی میں بارہ اور زلہ شرکی میں تیس ملزم متحرک گورنگی، ملیر اور لیاری میں بھی گندہ دھندہ پولس کا پندرہ افراتی گرفتاری کا دعویٰ لاہور میں ڈرون کے ذریعے منشیہ سپلائے کرنے والے پکڑے گئے گرفتار کیے گئے تین ملزمان سے تفتیش جاری پولس کو ایک سے زیادہ گروہ ملوث ہونے کا شبہ اپرباد کر کے رکھ دیا ہے ملک حکمران ظالم ہے ہمارے قریب آدمی جو آٹھ سو روے مزدوری کمارہ آٹھا لے بچوں کی فیز بھرے یا گھر کا خرچہ جلائے یہ قوم غلام تھی انہوں نے اس سے نکال کے میری خیال سے اس سے بیکاری بنا دیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے سے عوام کی چیخیں نکل گئیں حکومتی اقدام کے بعد سستہ سفر بھی ناممکن ریلوی نے قرائے دس فیصد بڑھا دیئے ٹرانسپورٹرز بھی اضافے کے لیے پر تولنے لگے ہر چیز پہنچ سے باہر ہونے کا خدشہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا عبدالعلیم خان کہتے ہیں غریبوں سے جینے کا حق چھیننا جا رہا ہے جماعت اسلامی کا بھی جنبے کو ملگی رہت جاچ کا اعلان ملک کا سب سے بڑا منگلہ ڈہم بھر گیا پانی کے سطح ایک ہزار دو سو بیالیس فٹ کی انتہائی سطح کو چھو گئی تہتر لاکھ پچاس ہزار اکڑ فٹ پانی سٹور کر لیا گیا روس میں سعودی عرب اور ایران کے دفاعی حکام کی ملاقات سعودی معاون وزیر وزیر دفاع طلال الاتیبی کا ایرانی فوج کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف عزیز ناصر سے دو طرفہ دلچسپی کی امور پر تبادل خیال ماسکو میں عالمی سیکیورٹی کانفرنس میں دنیا بھر سے چھبیس ممالک کے حکام شریک ہیں بھارتی ریاست حمچل پردیش میں بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچاتی ہلاکتوں کی تعداد اکھتر ہو گئی انفرسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان بحر اوکیا نوس میں کے وردے کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی اٹیس مسافروں کو بچا لیا گیا ساٹھ کی ہلاکت کا خدشہ مسافروں کا تعلق سے نگال اور گنی بساؤ سے تھا جو سپین جانا چاہتے تھی ارجنٹینہ میں چلتی بس میں آگ لگ گئی مسافر بروقت باہر نکلنے میں کامیاب فیول ٹینک پھٹنے سے چند لمحوں میں شولوں نے پوری بس کو لپیٹھ میں لے لیا کرونا کے قسم اومیکرون کے نئی ویرینٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا تھی امریکہ اور برطانیہ سمیت 51 ممالک میں ایرس وائرس پھیل گیا عوام محتاط رہیں ویکسینیشن ضرور کروائیں جبلیو ایچ او کی ہدایت اگوان اسلام کے خلاف ورنے سیریز قومی ٹیم آشو رلنگ کا روانہ ہوگی لاہور میں تربیتی کیم کے آخری روز کھلاڑیوں کی باولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس بہر اوکیانوس میں کے وردے کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی 38 مسافروں کو بچا لیا گیا ساٹھ کی ہلاکت کا خدشہ مسافروں کا تعلق سے نگال اور گنی بساؤں سے تھا جو سپین جانا چاہتے تھی ارجنٹینہ میں چلتی بس میں آگ لگ گئی مسافر بروقت باہر نکلنے میں کامیاب فیول ٹینک پھٹنے سے چند لمحوں میں شولوں نے پوری بس کو لپیٹ میں لے لیا کرونا کے قسم اومیکرون کے نئی ویرینٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا تھی امریکہ اور بلطانیہ سمیت 51 ممالک میں ایرس وائرس پھیل گیا عوام محتاط رہیں ویکسینیشن ضرور کروائیں جویو ایچو کی ہدایت اگوان اسلام کے خلاف ونڈے سیریز قومی ٹیم آشو رلنگ کا روانہ ہوگی لاہور میں تربیتی کیم کے آخری روز کلاڑیوں کی بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس بہاب ریاس نے انٹرنیشنل پریکٹ کو خیر بات کہہ دیا ریٹارمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے سپورٹ کرنے پر پی سی بی اور مداہوں کے شکر گزار کوچنگ کی خواہش کا بھی اظہار